کہیں ایسا تو نہیں ہے میں کھل کے پوچھ رہا اور آپ کھل کے ہی جواب دیں ٹھیک ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں کیونکہ آپ لوگ ٹینیجرز کو رپریزنٹ کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ٹینیجرز مسجد جاتے ہوئے گھبراتے ہیں نمبر ون شاید وہی کہتے ہیں وہ انکلز بڑے سخت آتے ہیں ٹھیک ہے نا نمبر ٹو وہ شاید یہ سوچیں امام مسجد بڑے سخت ہیں کرتے ہیں نا شکایات ایسی ٹینیجرز کرتے ہیں نمبر ٹھری وہ یہ سوچیں کہ یار یہاں تو مطلب کوئی ینگ سرز نہیں آتے تو مطلب ان شارڈ ان کے مائنڈ میں ہو کہ یار یہ تو ویلے لوگوں کے کام ہے اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات ان کے ذہن میں ہو لیکن ہو سکتا ہے ان کے مائنڈ میں ایسا کچھ بیٹھا ہو تو کچھ ایسی ریزن ہو سکتی ہے میں یہ بالکل کوئی بری بات نہیں کرنا چاہ رہا ہے یعنی ایک جنرل بات ہے کہ نو فینس مگر مسجد کے اندر سب سے زیادہ ججمنٹل کام ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے مسجد کے کمیونٹی سینٹر میں ہے جی میں نے خود بٹنس کیا یعنی وہاں پہ ہر طبقے کا بندہ آتا ہے تو یعنی ہر بندے کی جو وہ ہے نا پوائنٹ آف ویو وہ بہت ڈیفرنٹ ہے یعنی جو وہاں پہ جو آتے ہیں جو ذرا بزرگ ہوتے ہیں ان کا الگ نظریہ ہوتا ہے مسجد کے لیے اور جو وہاں پہ بچے آتے ہیں ان کا الگ نظریہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ ٹائپ آف فیملیز دے کم فراؤں یعنی جو جیسے جو بڑے لوگ ہیں ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں دراصل نا میں لانگ چھوٹس پہن کے گیا تو وہاں پہ جا کے سارے ایسے گھور رہے تھے جیسے میں پتہ نہیں کیا پہن کے آگئے ہوں مسجد میں تو البتہ گرمی تھی بہت زیادہ گرمی تھی تو میں نے کہا کہ میں گھر سے ہی وضو کر کے آگیا اتنا میں نے تیار نہیں ہوا ٹائم کم تھا تو میں چلا گیا وہاں پہ اب ہر بندہ ایسے دیکھے ایسے دیکھے ایسے دیکھے اب ہوا کیا اب میں پہلی رکعت پہلی جو وہ تھی صف میں وہاں کھڑا ہو گیا اب مجھے امام صاحب ہے نا انہوں نے کہا آپ پیچھے جلے جائیں اچھا نہیں میں حیران ہو گیا میں نے کہا میں نے ایسا کیا کیا ہے میں مضوگر کے آئے ہوں میں کوئی بری حالت میں تو نہیں ہوں تو انہوں نے کہا آپ پیچھے جائیں ساروں نے ایسے دیکھا اور پھر میں ایون دو آئی نیو کہ ستر کبر ہونا چاہیے پھر آپ پڑھ سکتے میں پھر بھی میں نے کہا اعترام کیوں کہ میں پیچھے چلا جاتا تو میں اب مسجد سے واپس جا رہا ہوں تو اب ہر بندہ آکے مجھے کہی جائے بیٹا یہ نہیں پہن کے آتے بیٹا یہ نہیں پہن کے آتے بیٹا یہ نہیں پہن کے آتے شوز کہاں پہن رہے تھے وہ مسجد جہاں پہ جوتے ہوتے ہیں تو وہاں پہ میں جوتے پہن رہا تھا اچھا 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 تو ذرا جوگر سے مشکل ہوئی تھی تو ہر بندہ آکے مجھے کہی جائے تھا یہ نہیں پہنتے آپ کو اس لئے نکالا ہے اور میں اینڈ پہ نہ چار پہنے ہوگا میں نے کہا میرا تو ستر کورڈ ہے انہوں نے کیوں نکالا ہے مجھے سو دیٹ اس وائی کہ میں ذرا حیران ہو گیا اس کے بعد ترعاویوں کے اندر جو ہوتے ہیں ہمارے بزرگ ہوتے ہیں ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں البت ان کے لئے ان کی جو رسپیکٹ ہے اسلام کی طرف ان کی اپروچ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے تو یہ اب ہوتا کیا ہے کہ جب بچے ترابیوں کے پیچھے کھیل رہے ہوتے ہیں تو اٹ از نائس کیونکہ ایک پتہ نہیں کہاوت ہے کہ اگر آپ کے اگر آپ کے بچے آپ کے پیچھے نہیں کھیل رہے ہیں جماعت کے دوران تو پھر اس کا مطلب ہے ترکش موسک میں ترکش موسک کی وال پر لکھا ہوئے کہ جو وہ ہے آپ کی جو فیچر جنریشن ہے وہ ڈینجر میں ہے تو ان کا ہوتا ہے نہیں آپ جائیں آسے مسجد میں نہیں آنا مسجد میں نہیں آنا آپ لوگ جائیں آپ لوگ یہاں پہ کھیل تماشے کی جگہ نہیں ہے گھر میں جا کے کھیلیں تو اس طرح ہوتا ہے وہاں پہ بہت ڈیفرنٹ قسم کی ان کی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے آپ لوگ کچھ کرتے ہیں اس سے اگری مطلب آپ لوگوں نے بھی دیکھا ایسا جی بالکل میں اگری کرتا ہوں ہوتا ہے اس طرح سے میں درہا سا اب چھوٹا تھا تو انہوں نے تو شوٹس کی بات کی ہے میری مسجد میں اس طرح سے ہوتا تھا میں درہا سا چھوٹا تھا میں پراپر شلوار کمیز کپڑے پہنکے میں جاتا تھا لیکن وہ جو بڑے بزرگ لوگ ہوتے تھے وہ پہلی سف میں کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ آپ چھوٹے ہو آپ پیسے جا کے کھڑے ہو حالانکہ اس چیز میں انکریج کرنا چاہیے کہ یونگ تینیجر اگر آئے ہیں نماز پڑھنے تو اس کو پہلی سف میں کھڑے ہوتے تھے اس کو انکریج کرے ہیں لیکن وہ پہلی سف میں بھیج دیتے تھے آپ بڑوں نے کھڑے ہیں دونٹ تھی یا تھی یہ تھنکنگ چینج ہو رہی ہے آستہ 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 جیسے ایسے اویرنس آرہی ہے بائی ٹائم چینج ہو رہی ہے آپ نے اسنات کیا دیکھا ہے یہ تنکنگ چینج ہو رہی ہے؟ پرسنلی ایسا کہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں یوتھ کی طرف انکلائنٹ کیونکہ جو آئے ہیں جو سوشل میڈیا وغیرہ آئے ہیں جس کے لئے بڑے لوگ نے نوٹس کے لئے کہ یوتھ جو ہے وہ اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہے میں اہستہ اہستہ جو ہے اب جو ہے اولڈر جنریشن وہ بھی اب یوتھ کو بلا رہی ہے ایونٹس میں جیسے یہ یوتھ کے لئے ہیں یعنی آپ نے یہ وٹنس کیا کہ کچھ پوسٹیف چینج آ رہی ہے دیکھیں الحمدللہ فرسلی جزاک اللہ فور اوپننگ اپ میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اس بات کو میں اکنالج کرتا ہوں کہ ہماری جو مذہبی کلاس ہے نا جس میں ہم بھی آتے ہیں میں بھی آتا ہوں وہ جذباتی ہیں ججمنٹل سے زیادہ جذباتی ہیں اور ان جذبات کی وجہ بہت سے پھر وجوہات ہیں ان جذبات کی جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ نے شکایات کی بجائے کہ اس کو پوزیٹیف لینے کے اور ایک ٹینیجر کی بات سننے کے دل سے کہ دل سے کر رہا ہے وہ ہو سکتا ہے وہ اس پہ بھی ری ایکٹ کر دیں کہ یہ بیٹھ کے مزاک اڑا رہے ہیں ٹھیک ہے نا مزرگوں کا مزاک اڑا رہے ہیں تو یہ آئے گا یہ رویہ یاد رکھیں ایسا گروپ ہمیشہ ایک معاشرے میں رہے گا جو بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بجائے اس کو اس سائیڈ پہ لے جائے گا اپنے پرسنل ہٹنگ سمجھ لے گا یا جذبات میں لے لے گا یہ ہمیشہ رہے گا اب آپ کو بتا رہا ہوں لیکن on the other hand میں آپ کو بتاؤں کہ بہت positive change بھی آ رہی ہے i totally agree یہ جو آپ نے باتیں mention کی ہیں یہ میں نے بھی teenage میں witness کی بہت سخت سخت انکلز آتے تھے ڈانٹ بھی دیتے تھے ڈانٹ کے پیچھے بھی بھیج دیتے تھے yes لوگ judgmental نگاہوں سے بھی دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہ کیا پہن کے آگیا ہے اس طرح میں نے بھی وضو کرتے ہوئے مطلب وہ بغیر حکمت کے ڈانٹ دینا instruction دے دینا نہیں ایسے نہیں ایسے یہ چیزیں بہت میں نے بھی دیکھیں لیکن on the other hand تھوڑا سا میں نے ایک اور سائیڈ بھی دیکھی کئی امام مساجد ما شاء اللہ میں نے بہت اچھے حکمت والے اب ما شاء اللہ جب awareness بڑھتی جاری ہے انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یار youngsters اس طرح نہیں آئیں گے اگر آپ ان کے ساتھ تھوڑے سخت ہوں گے اور میں نے بقاعدہ کئی امام مساجد کو انکلز کو تنبیح کرتے دیکھا ایسے انکلز کو کہ انکل جی ایسے نہ کریں یہ ہمارے بچے ہیں ان کو ہم نے آگے کھڑا کرنا ہے ان کو encourage کرنا ہے میں آپ کو اپنی ایک آنکھوں دیکھا واقعہ سناتا ہوں بہریہ موس میں گرینڈ موس میں میں نے خود واقعہ دیکھا کہ بچے جو ہے نا وہ مزاک میں کچھ حرکتیں کر رہے تھے فرض نماز کے بعد وہ بہت بڑی موس کرتی اچھا بچوں نے کیا کیا کہ نفل نماز کی جماعت کرا لی اپنی طرف سے بچوں نے ویسے انہوں نے کہا جلو صحاب ہوگا اب وہ انکل ایک ایک چیز نوٹ کر رہے تھے جو بھی تھے وہ انکل ایک ایک چیز آئی بروز ریز کر کے بچوں کی نا جب انہوں نے یہ دیکھا نفل نماز کھڑی کر دی بچوں نے وہ تو جیسے بچوں نے سلام پھیرا ہوا گئے انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے تم لوگوں نے غلط کیا میں موجود تھا میری موجودگی میں میں دیکھ رہا تھا سب کچھ ٹانٹا ہوں نے ٹکا کے ٹانٹا بہت سے الفاظ کے جو میں بیان نہیں ہاں کر سکتا اچھا یہ ساری چیزیں اب لوگ دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا اگر تو میری نیت یہ ہوتی نا کہ لو جی اب میں جا کے فیس بک پہ ایک پوسٹ ڈالوں کہ آج میں نے مسجد میں یہ دیکھا ایک سخت انکل تھے وہ اس طرح کر رہے تھے اس طرح کر رہے تھے یہ ہے آدھی سٹوری اگلی سٹوری بہت کم ڈالتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ وہ انکل بیڈیڈ نہیں تھے بائی دوئے ایک بیڈیڈ انکل ایک اور انکل نہیں تھے وہ مطلب کہلے ہی ان اس تھرٹیز وہ آئے بہت انہوں نے مسکرا کے انکل سے بات کی ان کا ہاتھ پکڑا پیار سے کہا انکل جی پنجابی میں کہا جان دے ہو بچے نے پیار سے بات کریں پیار سے سمجھائیں ٹھیک ہے نا انکریج کریں آتے ہیں ادھر آ جائیں ہمیں اور کیا چاہیے نہیں آپ ڈانٹیں گے تو کہیں اور چلے جائیں گے اتنا اچھا انہوں نے سمجھایا یقین کریں ان انکل نے ان بچوں سے سوری کی میرا آنکھوں دیکھا واقعی انہوں نے کہا بیٹا سوری مجھے غصہ چڑھ گیا تھا یہ ہے پوری پکچر دیکھیں اسلامی معاشرے میں جو ہے نا وہ ریفرمیشن ایک دوسرے کو نصیحت کرنا ایک دوسرے کو ایڈوائز کرنا اس کی بڑی اہمیت ہے تو الحمدللہ جہاں مجھے بھی ایسا کچھ نظر آتا ہے نا کہ میں کچھ ایسا دیکھوں کہ انکلز کچھ آئی بروز ریز کر رہے ہیں یا ججمنٹل ہو رہے ہیں تو وہاں میری بھی کوشی ہوتی میں کچھ ایڈوائز کر دوں اسی طرح میں نے کئی امام مساجد دیکھے ہیں جو کرتے ہیں تو آئی ہوپ کہ یہ چینج آ رہی ہے لیکن میں ینک سرز کو یہ کہوں گا کہ دیکھو اگر ایسا ہو بھی رہا ہے نا although I totally empathize with you کہ نہیں کرتا ہے دل جانے کا کہ مطلب وہاں پہ جا کے نا ایک گھٹن سی محسوس ہوتی جو کہ unfortunate ہے مسجد اللہ کی جگہ ہے اللہ کا گھر ہے مسجد میں روحانیت فیل ہونی چاہیے انٹر ہوتی وہاں welcoming gesture سیل ہونی چاہیے آپ کو اور میں آپ کو بتاؤں ویسٹ نے اس پہ بہت کام کیا ان کے community centers ان کی moss بہت different environment وہاں پہ آپ کو بقاعدہ youth جو ہے وہ پہلی صف میں نظر آئے گی تو ہماری society کے problems ہیں ان problems کو سن کے reactionary ہو جانا جذباتی ہو جانا اگلے کو liberal tag کر دینا کہ یہ کوئی سازش کر رہے ہیں بیٹھ کے یہ کوئی agenda کر رہے ہیں بیٹھ کے یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ لوگ سننا ہی نہیں چاہتے ٹھیک ہے نا آپ لوگ وہ correction ہی نہیں چاہ رہے لیکن یہ ہمیشہ ایسا ایک group رہے گا یاد رکھیں discourage نہیں ہونا ان کے برعکس ایک ایسا group موجود ہے دینی لوگوں میں ہی جن میں امام مساجد ہیں جن میں علماء کرام ہیں جن میں دائز ہیں جن میں نمازی ہیں جو ان لوگوں کو بھی نصیحت کرتے رہتے ہیں یہ بات آپ لوگوں نے اور تینیجرز کو میسیج دینا چاہتا ہوں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ انہی لوگوں میں مذہبی لوگوں میں بہت حکیم لوگ بھی موجود ہیں وائز لوگ جو یوت سے محبت محبت وہ بھی کرتی ہے دوسری سائٹ میں نہیں کہہ رہا وہ آپ لوگوں سے نفرت کرتے ہیں لیکن میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ ای آئی ایموشنل انٹیلیجنس تھوڑی سی کام ہے جس کی وجہ سے وہ پرسیو کسی اور طرح کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ باتیں اگریسیبلی ایسی کر جاتے ہیں تو اتنا ڈسکریج نہ ہو میں یوت سے ٹینیجر سے کہتا ہوں کہ پلیز کم بیلڈ کریں موسکو آپ لوگ زیادہ آئیں گے تو ان پہ بھی پریشر پڑے گا کہ اب تو یہ بہت زیادہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہو سکتا ہے وہ پھر خود ہی اپنے آپ کو درست کر لیں کہ ینگسٹر تو ماشاءاللہ بہت آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے نا یہ اچھا کیا آپ لوگوں نے بڑا کھل کے بتایا